چیف جسٹس کازی فائجیسا نے کہا افسران کی جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کر دی نون لیگ کے محمود خان کی کامیابی برقرار وزیر قانون آزم نظیر تارن نے کہا موجودہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج آئندہ چیف جسٹس ہوں گے ایکسٹینشن جوڈیشل پیکج کا حصہ نہیں قاضی فائجیسا 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہوں گے ججز کے تقرر اور احتساب کا نظام شفاف ہونا چاہیے کابینہ میں پیش ہونے تک بل حتمی نہیں ہوتا کابینہ کی منظوری کے بعد ترامیم پارلیمنٹ میں پیش ہوں گی وزیر قانون نے آئینی ترامیم کے زیر گردش بل کو غیر حتمی ڈرافٹ قرار دے دیا پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر انڈیکس پہلی بار 82 ہزار پوائنٹس پر جا پہنچا دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 1500 ہزار پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کی لبنون میں اسرائیلی حملوں کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان لبنون کی خودمختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے اسرائیلی مہم جوئی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے جواب تلبی ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ناقابل قبول ہیں نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق پانچ دن میں زمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے سپیشل جج سنٹرل پالیسی منڈیٹ کے مطابق زمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا توشا خانہ ٹو کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئے اور گشرا بی بی کی زمانت کا فیصلہ جل سنانے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کہا سپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائے ہوگا مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترابیم کے لیے حکومت کا مسوودہ مسترد کر دیا جیش یوائی اور تحریک انصاف کا پارلیمنٹ میں مل کر چلنے کا اعلان کہا حکومت اب کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مسوودہ ہے ہی نہیں مسوودہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں جیش یوائی کو جو ڈرافٹ دیا گیا وہ کیا تھا اصل گیسر کے گھر زہرانے کے بعد مولانا فضل الرحمان سے وزیر داخلہ حسن نقوی کی محسن نقوی کی ملاقات آئینی ترامیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئین کے بنیادی خد و خال سے متصادم ترمیم نہیں ہونی چاہیے آئینی عدالت کی تشکیل کا معاملہ وکلا سے مشاورت کے بعد آگے بڑھایا جائے گا ترے سٹھے میں عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سامات کے لیے مقرر کی جائے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے متفقہ قرارداد منظور کر لی وزیر قانون نے کہا وکلا کی تجاویز پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا جوڈیشل پیکج آم آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش ہے گورنر خبر پختونخوا فیصل خریم کنڈی کے وزیرالہ خبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نشانے پر رکھ لیا کہا علی امین گنڈاپور افغانستان کے کسی صوبے کے وزیرالہ لگتے ہیں حکومتیں دوسری حکومتوں سے بات کرتی ہیں وزیرالہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے ملک سے بات کریں گے ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ہوں آئین کے خلاف کام نہیں ہونے دوں گا پی ٹی آئی جس طرح سے گالم گلوچ کرتی ہے اسے جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے توہینے الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک سے پیش نہ کرنے پر الیکشن کمیشن حکام برہم میمبر کمیشن نے کہا ہم نے ویڈیو لنک حاضری کا آرڈر کیا اس کا کوئی اثر ہوا کیوں جیل حکام نے جواب نہیں دیا پوچھا جائے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم جیل سماد کے لیے چلے جاتے ہیں فوات چودری نے کہا بانی پی ٹی آئی کو بلانے کی دھمکی لگائیں سب ٹھیک ہو جائے گا سماعت نو اکتوبر تک ملتبی رہنما جیش یو آئے سینیڈر کامران مرتضا نے کہا آئینی ترمیم کا مسوودہ رات دو بجے کالے لفافے میں بھیجوائیا کیا مسوودے میں آرٹیکل آٹھ کی بات تھی کچھ تیر بعد بلاول بھٹو آئے میں نے کہا کہ آپ نے آرٹیکل آٹھ دیکھا ہے بلاول نے جواب دیا مجبوری ہے اور کوئی چارہ نہیں بلاول صدوار کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی آرٹیکل آٹھ میں ترمیم پر اعتراض کا دوبارہ بتایا بلاول نے کہا ہماری مجبوری ہے آپ کمیٹی میں اعتراض اٹھائیں ہم ساتھ دیں گے مرتضا وہاب نے واضح کیا کہ بلاول بھٹو نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اصولی طور پر آئینی عدالت کے خیال سے اتفاق کیا میں ملاقات کے موقع پر خود موجود تھا بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آئینی عدالت نیسا کے جمہوریت کے دنوں سے ہی پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھی وزیر دفاع خاجاسد نے کہا بلاول بھٹو اور محسن نکفی ایک ہی مصوید پر مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور جی شوائی آئینی ترامین کے حوالے سے ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں حکومت کے پاس بھی ایک مصویدہ ہے تینوں مصویدوں پر مزاکرات ہوں گے اور متفق کا مصویدہ بنایا جائے گا سابق سپیکر اصد قیسر نے کہا تحریک انصاف اور جی یو آئی ترمیم پر متفق کا موقف لے کر چلیں گے اوپوزیشن کو چھوڑیں ترامین کو حکومتی اراکین سے چھپایا گیا مشاورت کے ساتھ آئین میں ترامین ہونی چاہیے کوشش ہے جمہوری طاقتوں کو اکٹھا کریں مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا آئینی ترمیم ستمبر میں یا اکتوبر میں آ سکتی ہے جیسے ہی مولانا مطمئن ہو جائیں گے آئینی ترمیم آ جائے گی مولانا فرض الرحمان کو آئینی عدالت اور ججز کی تقرری کے فارمولے پر احتراز نہیں تھا انہوں نے اختلافات کی خاص طور پر نشاندہی نہیں کی دی پواد چوہدری نے کہا ملک میں جمہوریت کا تماشا بن کر رہ گیا آئینی ترمیم کے صرف ذاتی مقاصد ہیں ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے گرفتاریوں سے اور پکڑ دھکڑ سے ملک نہیں چلتے اس طرح کے عوامل سے ملک میں تقسیم پیدا ہوتی ہے وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ کا 21 ستمبر کو لاہور میں ہر صورت جلسے کا اعلان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس آت پشاور میں طلب ترجمان نے کہا جلسے کی حکمت عملی تحقی کی جائے گی خبر پختونخواہ کے کافلوں کی قیادت وزیر اعلیٰ خود کریں گے پنجاب حکومت کا تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پچھلے چار پانچ سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو چکا لیکن تیزی سے بہتری آ رہی ہے ہر شہر میں سڑکوں کی حالت چند ماہ میں بدل جائے گی گلی محلوں میں دس دس سال سے پڑی گندگی اٹھا رہے ہیں ہماری کوششوں سے مہنگائی پہلی مرتبہ نیچے آئی ایسے فیصلے کر رہی ہوں جس سے عوام پر کم از کم بوجھ پڑے پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پر ہو رہی ہے آئی جی پنجاب کو ہر شہر میں ڈالفین فورس قائم کرنے کی ہدایات وزیر اعلیٰ سے ساہی وال ڈیویجن کے عراقین اسمبلی کی ملاقات پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچنے لگے پنجاب کے بعد خبر پختون خواہ میں بھی نیا کرایا نامہ جاری پشاوہ سے دیگر اسلام میں جانے والی گاڑیوں کے کرائے پچاس سے سو روپے تک کم مزافروں سے فی کلومیٹر کے حساب سے دو روپے پچاس پیسے کرائے وصول کیا جائے گا لہور گجروالہ فیصل آباد ملتان سمیت پنجاب کے بارہ شہروں میں ام ڈی کیٹ امتحان کے لیے بائیس ستمبر کو دفعہ ایک سو چوالیس نافس امتحانی مراکس سے سو اگرز کے فاصلے تک غیر مطالقہ افراد کی نقل و حرکت پر پابندی کسی قسم کے احتجاج یا مظاہرے کی اجازت نہیں ہوگی